اور افسوس کی بات یہ ہے کیا غیر مسلمان کو دعوت دینا تو دور کی بات ہے بہت سے بار کہیں مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں ان کے غلط کام میں اور ہمیں پتا ہے کیا چند مہینوں بعد دسمبر کے مہینے میں کرسمس کا وقت آنے والا ہے اور کہیں مسلمان اپنے عیسائی بھائی یا اپنے کرشٹین دوست کو عیسائی دوست کو 25th of December کے دن پہ میری کرسمس کہتے ہیں جب آپ اپنے غیر مسلمان دوست کو میری کرسمس کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ شہادت دے رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا 25 دسمبر کو آپ نعوذ باللہ شہادت دے رہے ہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا دعویٰ کرنے کی تو بات دور کی بات ہے افسوس کی بات یہ ہے کیا بہت سے مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں دعویٰ کرنا بہت آسان ہے آپ آپ کے عیسائی بھائی یا آپ کے عیسائی دوست سے ایک آسان سوال پوچھئے ایک سمپل سوال پوچھئے کیا what is christmas یہ christmas کیا ہے تو وہ کہیں گے it is the birthday of jesus who is the son of almighty god تو فورا ان لوگ کہیں گے جب آپ ان سے پوچھیں یہ christmas کیا ہے کیا christmas یہ دن ہے جس دن خدا نے بیٹا جنا god begot a son that is jesus christ please be upon him ناؤزباللہ فورا آپ کا یا آپ کی دعوت شروع ہو جانا چاہیے there is not a single unequical statement not a single unambiguous statement in the complete bible where jesus christ please be upon him himself says i am god or where he says worship me پورے bible میں ایک بھی لفظ نہیں ہے bible میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں عیسی علیہ السلام jesus christ please be upon him خود کہتے ہیں کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو پورے bible میں ایک بھی آیت نہیں ایسی جس میں عیسی علیہ السلام خود اپنے لفظ سے واضح طور پر کہتے ہیں کیا میری عبادت کرو یا میں خدا ہوں تو دعوت کرنا بہت آسان ہے اسی لئے جب ہم ہمارے غیر مسلمان بھائی سے بات کرتے ہیں ہمیں طریقہ پتا ہونا چاہیے کس طریقے سے ہم غیر مسلمان کو دعوت دے اور میں نے ایک لیکچر دیا ہوں ٹاپک ہے اسلام اور عیسائیت میں یقصانیت سمیلارٹیز بیٹوین اسلام اور کرشیانیٹی اس کے اندر توحید کا ذکر ہے اسلام میں اور بائیبل میں بھی توحید کا ذکر ہے کیا ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور کہی آیت اگر آپ بائیبل میں پڑھیں گے یہ واضح کرتے ہیں تو اگر آپ یہ سپیچ سنیں گے یہ تقریر سنیں گے تو آپ کو واضح ہو جائیں نہ